بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیئر فرنڈز اسلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش آمدید کیتے ہیں یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے جتنے بھی سکرینک ٹیسٹ ہے دوہزار بائس تیس کے یہ سوالات پاک سٹیڈی کے حوالے سے لیکچرار سبجیکٹ سپیشلس کے حوالے سے یہ انتہائی اہم ہے اور اس ویڈیو میں تقریباً پچاس تک ایم سی کیوز کریں گے جو جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں یہ پاسٹ پیپر سے سیلیکٹڈ ہیں پہلے قویشن ہیں یعنی وہ سی اصدان جنہوں نے حصہ لیا ہے گورنر جنر کے حصیت سے اور پرائیم می نیسٹر کے حوالے سے اس کا نام ہے خواجہ نازم الدین اپشن اے یہاں پر ضرور جواب ہیں خواجہ نازم الدین اس کے بارے میں مزید پڑھتے ہیں گورنر جنر سیکنڈ بی تے خواجہ نازم الدین اور پرائیم می نیسٹر سیکنڈ بی تے اسی طرح نیکسٹ کوئسٹن ہے پاکستان کی پہلے وزیر آزم یا قتل خان اپشن بی یہاں پر ضرور جواب ہے دوسرے قویشن میں اور لاسٹ پرائیم می نیسٹر جو ہے پاکستان کا عمران خان ہے لیکن ابھی موجودہ دور میں شہباز شریف بھی ہے پرائیم می نیسٹر اور ٹوٹل جو پرائیم می نیسٹر ہے ویدہ اوٹر کیر ٹیکر نگران وزیر آزم کے وہ بائیس ہیں تیسرے نمبر پر قویشن ہے لانگسٹ سرونگ پرائیم می نیسٹر پاکستان سب سے زیادہ عرصہ گزرنے والے جو پاکستان کے وزیر آزم ہے یا قتل خان ہے اپشن سی ہے تیسرے نمبر پر قویشن میں اپشن سی درو جواب ہے شاٹسٹ پیریٹ جو ہے وہ نور امین کا ہے یہاں پر ایکسپلینیشن دوڑا دیا گیا ہے یہ وائس پریزیڈن بھی تھے تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں اور اسی طرح چھوتے نمبر پر قویشن ہے پاکستان کے پہلے صدر سکندر میجہ ہیں اور لاسٹ جو ہے ڈاکٹر آریف علیوی ہے اور ٹوٹل جو ہے تاریخ تاریخ پریزیڈن ہے پاکستان کے پانچرمی نمبر پر قویشن ہے ہاں مینی پاکستانی وون دا نوبل پرائیس کیتنے پاکستانیوں نے نوبل پرائیس جیتے ہیں دو پاکستانیوں نے نوبل پرائیس جیتے ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن دوڑا دیا گیا ہے نوبل پرائیس فر فیزیکس یہ ڈاکٹر عبدالسلام نے 1989 میں حاضر کیا تھا اور اسی طرح نوبل پیس پرائیس جو ہے ملالا یوسف زین نے حاضر کیا تھا چھتے نوبل پر قویشن ہے چھتے نوبل پر قویشن ہے کیا تھا پاکستان پاکستان کا پہلہ نیگران وزیراعظم غلام مصطفیٰ جتوی آپشن سی ہے چھتے میں درو جواب اس کا ایکسپلینیشن دیا گیا ہے لاسٹ جو ہے ریٹائر دار ناصر ملک دوہزار اٹھارہ میں ساتھوے نوبل پر قویشن ہے یاکہ تلی خان جائنٹ مسلم لیگ ان ویچئر یاکہ تلی خان نے مسلم لیگ کو جائنٹ کیا تھا انیس سو تیس میں آٹھوے نوبل پر قویشن ہے پاکستان میں پہلے عام انتخابات ساتھ دیسمبر انیس سو ستر کو ہوئے آپشن بی ہیں درو جواب یہ ہیلڈ ہوئے تھے پریزیڈنٹ یا ہیہ خان کے وقت میں نوے نمبر نائنٹ کوئیشن ہے پاکستان پاکستان کے اینساز اسمبلی کی پہلے صدر یا کتلی خان سوری قائد آزم تھے آپشن بی یہاں پر درو جواب ہیں پہلا سیشن ہوا تھا 10 آگست انیس سو سنتالیس کو اور اسی طرح 11 آگست انیس سو سنتالیس کو قائد آزم نے قائد آزم ایلکٹڈ ہوئے تھے یونی نامیسلی as a president next question کی طرف آگے بڑھتے ہیں دسوہ نمبر پر قشن ہے وین کانسیچوینٹ سمیلی پاوسٹ دے ابجکٹیو ریزولوشن کبھا انسازی سمیلی نے کھرادہ دے مقاصد پیش کیے بارہ مارچ انیسو انچاس اپشن بھی ہیں در جواب گیرہ نمبر پر قیشن ہے وٹ افیشل نیم واس گیون ٹو پاکستانی انیٹین فیفٹی سکس کانسٹیٹوشن کون سا نام دیا گیا تھا انیسو چپن کے آئین میں اسلامی ریپبلک کا پاکستان اپشن سی یہاں پر در جواب ہے گیرہ نمبر پر قیشن میں اور اسی طرح انیسو بہا سٹھ میں جو پاکستان کا نام تھا ریپبلک کا پاکستان تھا جبکہ انیسو تریتر میں اسلامی ریپبلک کا پاکستان رکھ گیا ہے بارہ نمبر پر قیشن ہے وٹ واس دا افیشل لینگویج ڈیکلیٹ انیٹین فیفٹی سکس کانسٹیٹوشن انیسو چپن کے آئین میں افیشل لینگویج اردو اور بنگالی دونوں تے اپشن بی سی یہاں پر در جواب ہیں انیسو بہا سٹھ میں اردو اور بنگالی دونوں تے جبکہ انیسو تریتر میں افیشل لینگویج اردو کرا دیا ہے اسی طرح تیرا نمبر پر قیشن ہے ویچ کائنڈ آف سسٹم آف گورنومات واس انٹروڈیوز ہی بائی نائنٹین فیفٹی سکس کانسٹیٹوشن انیسو چپن کے آئین نے کس قسم کا طرز حکومت مطارف کر آیا تھا پارلیمنٹری سسٹم اور انیس سو بہا سٹھ میں جو سسٹم تھا وہ پریزیڈنشل تھا اور انیس سو تریتر میں بھی پارلیمنٹری ہیں چودہ نمبر پر قیشن ہے ویچ کانسٹیٹوشن آف نائنٹین فیفٹی سکس انیس سو چپن کے آئین میں دو سو چونتیس آرٹیکل ہیں اسی طرح تھوڑا مزید ایکسپلینیشن دیتے ہیں انیس سو بہا سٹھ میں جو آرٹیکل تھے وہ دو سو پچاس تھے جبکہ موجودہ آرٹیکل انیس سو تریتر کے آئین میں دو سو آسی ہیں اسی طرح پندرہ نمبر پر قیشن ہے دا بیگیسٹ سالٹ مائنٹ آف پاکستان سب سے بڑا جو سالٹ مائن ہے کان ہے وہ کھوڑا ہے اس کے بار میں توڑا پردے ہیں کھوڑا کان پر واقع ہے جیلم ڈسٹیک پنجا میں واقع ہے اور اسی طرح پاکستان کا سب سے لارجیسٹ اور اولڈیسٹ سالٹ مائنٹ جو ہے دنیا کا دوسرے نمبر پر ہے پاکستان کا دوسرے جو لارجیسٹ اور اولڈیسٹ سالٹ مائنٹ ہے اور دنیا کا دوسرے نمبر پر ہے وہ کھوڑا ہے نیکسٹ قویشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں فرسٹ چارٹر آف ہیومن رائٹس یعنی پہلے جو مائدہ ہوا تھا انسانی حقوقہ وہ خود بے حجت الویدہ اپشنسی ہے سلام درو جوابا ستارہ نمبر پر قویشن لارجیسٹ سیٹی آف پاکستان سب سے بڑا جو شہر پاکستان کا وہ کراچی ہیں دوسرے نمبر پر لاہور ہیں اور تیسرے نمبر پر فیصلہ بات یہ اس پیپر کی مطابق تھے اٹھانہ نمبر پر قویشن ہے پاکستان سٹیٹ بینک کا افتتہ کس نے کیا تھا قائدی اعظم آپشن اے یا پر اٹھانہ میں درو جواب ہیں انیس نمبر پر قویشن ہے ہو از دا فرسٹ وومن گورنر آف سٹیٹ بینک آف پاکستان پہلے خاتون گورنر آف سٹیٹ آف بینک پاکستان کی کون ڈاکٹر شمشاد اختر آپشن بھی ہیں بیس نمبر پر قویشن ہے سب سے بڑے جو نان آفریشنال ملیٹری آوارڈ ہے وہ ستارہ بسالت ہیں ایک اس نمبر پر قویشن ہے کیپٹن محمد سر وز مارٹ یاڈ ان دا وار آف کیپٹن محمد سر ور جو ہے انہوں نے جام شہدت نوش کیا انیس سو اٹھالیس میں فرسٹ سیپینٹ تھا نشان حیدر کا آپشن یہاں پر تو نہیں دیا گیا ہے بیانا نمبر پر قویشن ہے کیپٹن کرنر شرخان سوری کیپٹن کرنر شرخان ہوا از مارٹ یاڈ اٹھ کار گئی آن کیپٹن کرنر شرخان نے جام شہدت نوش کیا پانچ جولائی انیس سو نینوے کو بائیس نمبر پر قویشن ہے دا کیپٹل آف کیپک اس پشاور کیپک کا جو کیپٹل ہے وہ پشاور ہیں اور اسی طرح بچستان کا کوئٹہ ہے اور آزاد جمع کشمیر کا مزفر آباد ہیں اور اسی طرح گلگت کا گلگت ہیں پنجاب کلاہور ہیں اور سیند کا کراچی ہیں چوبیس نمبر پر قویشن ہے دا ہارٹسٹ پلیس ان پاکستانی پاکستان میں جو سب سے گرم مقام ہیں وہ دربت ہیں آپشن سی ہیں چوبیس نمبر پر قویشن میں پچیس نمبر پر قویشن ہے پاکستان دے ایس آبزرڈ آن پاکستان کا دن منایا جاتا ہے تائیس مارچ کو ڈیئر فرنڈز ویڈیو لمبا ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو شارٹ کر دیا ہے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئے ہوگی اگر آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئے ہوگی تو اس کو لائک کیجئے اور چینل پر آگا نہیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کیجئے تاکہ سب سے پہلے معلوماتی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مجھ سکیں Thank you for watching this ویڈیو